پاکستان کی زیر انتظام کشمیر سے سینکڑوں خواتین انڈیا کی زیر انتظام کشمیر سے تعلق رکھنے والے سابق عسکریت پسندوں کے ساتھ بھیائی گئے تھیں دس سال قبل انڈیا کی ری ہابلٹیشن یا بعض آبادکاری مہم کے تحت یہ خواتین اپنے کشمیری شوہروں اور بچوں کے ہمراہ وہاں بس گئے تھیں لیکن انہیں سفری حقوق حاصل نہیں ہیں بعض کی طلاق ہو گئی جبکہ ایک خاتون نے خودکشی بھی کر لی اب دیگر نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر انہیں سفری حقوق نہ دیے گئے تو وہ لائن اوف کنٹرول کی طرف بال بچوں سمیت مارچ کریں گی سری نگر سے ریاض مسرور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے رہنے والے سابق عسکریت پسندوں کے ساتھ بیائی گئیں پاکستانی خواتین خود کو بے وطن سمجھ دی ہیں ہم لوگوں کو یہاں کی نیشنلٹی تک نہیں دی جا رہی ہے ہمارا یہی ایک التجاہ ہے گورنمنٹ کو کہ ہم لوگوں کی عزت افضائی نہ کریں آپ ہمیں واپس ہی بھیج دیں شمالی کشمیر کے پٹن علاقے میں اپنے خاند اور تین بچوں کے ساتھ رہنے والی طیبہ اجاز پاکستان کے ایبٹ آباد کی رہنے والی ہیں مسلم ازہمت کا راستہ ترق کرنے والے کشمیریوں کے ساتھ شادی کرنے والی سینکڑوں پاکستانی خواتین میں طیبہ بھی ہیں جنہوں نے سرحد پر دوربین سے اپنے والدین کو صرف ایک بار دیکھا تھا میں نے اپنے پیرنٹس کو کال کی میں نے کہا میں یہاں پہ آ رہی ہوں تو آپ کی دوسری سائیڈ آ جائی میں آپ کو دیکھوں گی تو یہاں کے جو سیکیورٹی فورسز تھی میں نے ان کی بہت منتے کی میں نے کہا کہ ایک دفعہ مجھے جانے دو آپ پل کے اوپر میں اپنے ماں باپ کو گلے لگانا چاہتی ہوں وہ دور تھے تو مجھے کھینچ رہا تھا جیسے کوئی کہ میرا دل کر رہا تھا میں پانی میں چلانگ لگاؤں میں ان کے پاس پہنچوں تو انہوں نے کہا ہم اپنی ڈیوٹی سے مجبور ہیں ہم آپ کو نہیں جانے دے سکتے ان خواتین کی تعداد تین سو سے زیادہ ہے اور ان میں سے کئی وفات پا چکی ہیں جبکہ ایک خاتون نے خودکشی بھی کر لی ہے تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ بلدیاتی اداروں کے لیے ہونے والے حالیہ انتخابات میں ان میں سے دو خواتین نے حساب بھی دیا تاہم دونوں کے انتخابی نتائج التوا میں رکھے گئے ہیں اپنی دونوں حکومتوں سے یہ اپیل کروں گی کہ ہم بیٹیوں پہ ہم آپ کی بیٹییں بھی ہیں بہنیں بھی ہیں ہم پہ رحم کریں ہمیں آنے جانے کے لیے سفری دستویزات دیے جائیں ان خواتین میں سے اکثر کا تعلق پاکستانی زین اتظام کشمیر کے ساتھ ہے ریاض مسرور بی بی سی نیوز سری نگر